ویلکم ٹو بولتے ہاتھ ورگوز کا اگست دو ہزار چوبیس کا مہینہ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی کیریئر کے نکتہ نظر سے مہینہ بہت معتدل معلوم ہوتا ہے مہینے کے آغاز میں دسویں گھر کا مالک اطارت زہرہ کے ساتھ بارویں گھر میں رکھا جائے گا اس کے نتیجے میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے مختلف جگہوں پر بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہوگی ورگوز کو اپنے کام کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اور یہاں تک کہ بیرون ملک سفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس سے ورگوز کو فائدہ ہوگا اور ان کی جاب پروفائل میں پوزیشن بھی مضبوط ہوگی چٹے گھر میں زہل اپنی ہی زوڈی ایک سائن میں پیچھے کی پوزیشن میں رکھا جائے گا اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ ورگوز کو اپنے کام کی جگہ پر صحیح مقدار میں محنت اور جد و جہت کی ضرورت ہے ورگوز کو کام کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس طرح انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا سولہ آگست سے سورج بارویں گھر میں چلا جائے گا اور اسے زہل کی مکمل نظر آئے گی اس عرصے کے دوران اپنے سینئرز یا کسی دوسرے شخص سے اس طرح بات کرنے سے گریز کریں جس کا نتیجہ بدنامی کا باعث ہو صحیح قسم کی سمجھ کا مظاہرہ کرنے اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے برقرار رکھنے سے ملازمت کی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں کامیابی کے اچھے امکانات ہوں گے کاروباری افراد کے لیے پورے مہینے کے لیے زہل ساتھویں گھر میں رہے گا اور اسے کاروباری شرکت دار خود مختار ہو جائے گا وہ اپنے انجام سے فیصلے کرنا شروع کر دے گا اور جلدبازی کی صورت میں وہ غلط فیصلے کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں منفی حالات پیدا ہو سکتے ہیں اس طرح ان پر نظر رکھیں اور خود فیصلے کرنے سے گریز کریں اگر آپ مل بیٹھ کر بات کر کے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کریں گے تو حالات ہمیشہ قابو میں رہیں گے ساتھویں گھر کا مالک مشتری پورے مہینے نوے گھر میں رہے گا اس کے نتیجے میں آپ کے کاروبار کے لیے طویل سفر کے امکانات پیدا ہوں گے اور ان دوروں کے نتیجے میں عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا آپ کا کاروبار بھی ترقی کا تجربہ کرے گا اور آپریشن کو بھی مست دے گا اس کے علاوہ آپ کے کاروبار کے لیے کچھ اہم اور مشکل فیصلے کرنے سے کاروباری ضروریات کے لیے نئے لوگوں کو بھرتی کرنے میں مدد ملے گی اب بات کرتے ہیں فینینس کی ورگوز کی مالی حالت صورتحال کے بارے میں بات کریں تو مہینے کے شروع میں سورج گیارویں گھر میں ہوگا اور صحیح قسم کے مالی فوائد کو یقینی بنائے گا اس طرح مالی حالت میں بہتری آئے گی اور اس طرح یہ آپ کی مالی حالت کو مضبوط بنائے گی اگرچہ بارویں گھر میں اطارت اور زہرہ واقعہ ہوں گے اور اخراجات کو مستقل سطح پر رکھیں گے یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے لیکن بارویں گھر پر زہر کا رجت کا پہلو اخراجات میں بدتریج کمی کو یقینی بنائے گا اور آپ کے اخراجات کو کابو میں رکھنے کے بارے میں سوچیں گے اور آپ اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے صحیح کوششیں کریں گے اس کے علاوہ ماہ کے دوسرے نصف میں یعنی سولہ اگست کو سورج بارویں گھر میں چلا جائے گا اور برون ملک سفر کے امکانات ہوں گے سفر کی وجہ سے بہت زیادہ خرچ ہوگا لیکن آپ کی مالی حالت مستحکم رہے گی آپ خاندان کے آمدنی میں اضافی کی ضرورت بھی محسوس کریں گے اور خاندان کے لیے جائدات کے بڑے فائدے کے امکانات ہوں گے اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے ذریعے آمدنی چاہتے ہیں تو ابھی کچھ وقت انتظار کریں کیونکہ وقت بلکل بھی سازگار نہیں ہے کاروبار کے ذریعے آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے اور اپنے والد سے مالی امداد بھی حاصل ہوگی اب بات کریں آپ کی صحت کی صحت کے نکتہ نظر سے ورگوز کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس طرح اس کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ورگوز اطارت مہینے کے آغاز میں بارویں گھر میں کھڑا ہوگا اس کے علاوہ پیچھے ہٹنے والا زہل بھی چھٹے گھر میں بیٹھے گا اور مرکری بھی نظر ڈالے گا اور مہینے کے آغاز سے ہی مریخ نوے گھر میں کھڑا ہوگا اور اطارت کو دیکھے گا سیاروں کی پوزیشن بتاتی ہے کہ ماہ کے آغاز میں صحت کمزور رہے گی آپ کو اپنی صحت پر صحیح قسم کی توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر آپ کو چھوٹی پریشانی کا سامنا ہے تو اس کا فوری علاج کرانے کی کوشش کریں تاکہ یہ بڑی نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ زہل چھٹے گھر میں بیٹھے گا اور بڑی بیماری کے آغاز کا اشارہ دے گا اس طرح صحیح قسم کی احتیاط آپ کی حفاظت کرے گی 22 اگستے سے اطارت ایک پسماندہ حالت میں کینسر میں چلا جائے گا اور اس طرح صحت میں مکمل بہتری آئے گی 26 اگستے سے صورت صحت کا انصر بارویں گھر میں چلا جائے گا اور زہل کے زیرے اثر رہے گا اس کے نتیجے میں صحت کی حالت میں مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ آئیں گے پورے مہینے میں صحت کی پریشانیوں پر توجہ دیں اور آنکھوں سے متعلق پریشانیوں اور ٹانگوں میں درد یا چوٹ کا بڑھنا جیسے دیگر حالات کا خیال رکھیں آپ کو اس کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں محبت شادی اور ذاتی تعلقات کی اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو مہینے کا آغاز کچھ کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ پانچویں گھر کا زہل چھٹے گھر میں پیچھے رہے گا اور پانچویں گھر پر سورج کا اثر ہوگا اس کے نتیجے میں آپ کے پیارے کا ساتھ انا کا تنازعہ پیدا ہوگا تاہم بارویں گھر میں زہرہ اور اتارت پوزیشن میں ہوں گے اور آپ کے زہل پر اثر ڈالیں گے جس کے نتیجے میں آپ کے ساتھی کے ساتھ محبت کی باتیں ہوں گی مثالی بات یہ ہے کہ مشتری نویں گھر میں واقع ہوگا اور نویں گھر کی مکمل نظر رکھے گا جو محبت کے رشتے کی حفاظت کرے گا اور موثر طریقے سے جاری رہے گا رشتوں کو خوبصورت بنانے کے لئے اپنی طرف سے صحیح کوشش کریں دوسروں کے ساتھ سخت الفاظ بولنے سے گریز کریں رشتے کو خوبصورت بنانے کے لئے اپنی طرف سے صحیح کوشش کریں دوسروں کے ساتھ سخت الفاظ بولنے سے گریز کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سچ بولتے ہیں تو بھی لوگ سچ سے زیادہ مٹھی باتیں سننا پسند کرتے ہیں اس کے لئے اگر کوئی بات سچ بھی ہو تو اسے پیارے انداز میں پیش کرنا یا کہنا چاہیے تاکہ کسی کو برا نہ لگے اس سے رشتہ ٹھیک رہے گا اور مختلف چیلنجوں سے ہشاری سے نمٹا جائے گا پچیس اگست کو زہرہ پہلے گھر میں داخل ہونے سے آپ کے دل میں محبت کے بیج کھلیں گے اور آپ کی محبوب سے قربت پڑھے گی چھبیس اگست سے مریخ دسمیں گھر میں بیٹھے گا اور اپنی نظر پانچویں گھر میں رکھے گا اس کے نتیجے میں محبت کے رشتوں میں تناؤ کی سطح بڑھے گی اور آپ کو پورے مہینے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے شادی شدہ رشتوں کی بات کریں تو شادی شدہ لوگوں کے لیے پورے مہینے میں ساتھویں گھر میں راہو کی مجودگی رشتوں میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنے گی آپ کا جیون ساتھی کچھ لاپروہی کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور خود کو آلہ سمجھے گا اور اپنی خواہش پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے محبت کے رشتے میں پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں پر سکون رہیں گے اور تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے صحیح فیصلے بھی کریں گے کسی زیارت کا یا دور دراز جگہ پر جا کر اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنے کے امکانات ہیں اس کے نتیجے میں پارٹنر کے ساتھ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور رشتہ محبت بھرے انداز میں جاری رہے گا شادی شدہ زندگی کے لیے مصروف شیڈول سے کچھ وقت نکالیں اب بات کرتے ہیں خاندانی تعلقات کی آپ کے خاندان کے لیے مہینہ اچھا لگتا ہے مہینے کے آغاز میں دوسرے گھر کا مالک زہرہ بارویں گھر میں اطارت کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور اس پر زہر کا مکمل اثر ہوگا مریق چوتھے گھر میں ہوگا اور بارویں گھر میں نظر آئے گا اسے خاندان کے مجموعی اخراجات میں اضافہ ہوگا خاندان میں کسی قسم کی تقریب آپ کے گھر میں مالی اخراجات میں اضافہ کرے گی لیکن اسے گھر میں صحیح قسم کی خوشی پیدا ہوگی آپ کے گھر میں لوگوں کی عام دورفت کی وجہ سے گھر میں مسلسل حل چل رہے گی مشتری کی نظر پورے مہینے میں پہلے گھر پر رہے گی اور اس کے نتیجے میں مذہبی پروگراموں کی موثر تنظیم اور اچھے فیصلے ہوں گے ماہ کے دوسرے نصف حصے میں پچیس اگست سے زہرہ پہلے گھر میں داخل ہوگا اور اس کے نتیجے میں کچھ گھر والوں کی خوشی اور تعاون حاصل ہو سکتا ہے یہ گھر میں خوشی کا باعث بنے گا چوتھے گھر کا مالک مشتری پورے مہینے تک نوے گھر میں رہے گا اس کے علاوہ مریخ وہاں مجود ہوگا اور چوتھے گھر پر نظر ڈالے گا اور اس سے خاندان کی مجموعی آمدنی میں اضافہ ہوگا اس طرح گھر میں لوگوں کا رویہ باوقار اور متوازن رہے گا یہ آپ کے گھر میں خوشی اور سکون کو یقینی بنائے گا آپ کو بہن بھائیوں کے بارے میں کچھ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے ساتھ صحیح محبت رکھیں گے اس کے نتیجے میں مختلف مسائل میں کچھ دلائل بھی نکل سکتے ہیں ایسے حالات سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ رشتیں مضبوط اور خوش رہیں